برزخ قیامت تک ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ برزخ میں ہیں وہ قیامت تک برزخ میں رہیں گے حضرت آدم کے بات سے لے کہ جو بھی دنیا میں گیا وہ عالم برزخ میں ہیں اس کے اصلاح مطلب ہے کہ دنیا سے بھی بڑی ہوگی کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگ مر چکے ہیں ابھی تک اور کتنی بڑی ہوگی عالم برزخ تو استاد ہمارے بتاتے ہیں کہ تقریباً آٹھ برابر تو ہے اتنی بڑی برزخ ہے اب یہ برزخ بھی قیامت تک ہے قیامت تو آئے گی دنیا بھی اڑ جائے گی ہماری تو یہی ہے کہ ہم مر گئے ہماری زندگی ختم ہماری تو اگلی قیامت ہے درمیان میں اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کہاں سے شروع ہوئے اب عالم برزخ میں آئے آیت اللہ مظاہری ایک نوحہ سلام پڑھنے والے سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ وہ پڑھتا تھا مسجد میں امام بارگاہ میں حسینیہ میں تو وہاں پر جو خادم تھا یہاں پہ بھی ہوگا خادم جو کام کرتے ہیں مسجد کا کام کرتے ہیں چائے پانی پلاتے ہیں کہا وہ خادم جو تھا جو وہ چاہے پلاتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہم اس کی قبر پہ گئے ہیں اس کی قبر پہ جائے تو ہم نے اسے کہا کہ تم نے اتنے عرصے مولا کی خدمت کی ہے تو تمہارے حال کیا ہیں ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہتے ہیں ہم چلے گئے وہ کہتے ہیں میں رات کو سویا میں نے خواب میں اس شخص کو دیکھا اور اس نے کہا کہ جی بڑے باغ ہیں میرے پاس تو کہا مولا نے بڑا کرم کیا ہوئے میرے اوپر کہا تو ماجرہ کیا ہوا کہا کہ جب مجھے قبر میں دفنا دیا گیا تو میں نے دیکھا میرے سرانے خود امام حسین تشریف لائے کہا میرے سرانے خود امام تشریف لائے کہا مشہدی علی تم نے ہمارے لئے بہت خدمت کی یہ لو یہ ہم تمہیں کچھ دیتے ہیں لیکن یہ تھوڑا ہے ہم تمہیں قیامت میں دیں گے اصل یہ تو برزخ ہے ہم تمہیں قیامت میں دیں گے کہا پھر امام نے مجھے کہا کہ مشہدی علی تم نے اپنی زندگی میں بارہ ہزار چار سو ستائیس چائے کے کپ پلائے ہیں یہ اس کے بدلے میں ہم تمہیں تو کہہ رہے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا تو امام کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو کیا میں نے تمہیں کم دیا کہا نہیں مولا میں اس لیے نہیں رو رہا کہا مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ اتنا دقیق ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں تو میں سارے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتا عزیزان محترم ہمیں لگتا ہے بعض اگر ایک سبیل میں پانی کا گپ پلائے ہیں دری سیدھی گردی جھاڑو دے دیا کچھ اٹھایا تھا اٹھا لیا کچھ چھوڑا سا انتظام کر لیا وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے گھرانا ایسا ہے ادھر تو دشمن آئے تو اس کو خالی حد نہیں جانے دیتے وہ تو وہ ازادار کو خالی حد جانے دیں گے اب آپ اتنے دن سے ماشاءاللہ بہرحال خدا نے توفیق دیا آپ بہرحال اپنے احساب سے ازاداری کر رہے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں چاہے وہ گھر میں کر رہے ہوں چاہے اپنی مسجد میں کر رہے ہوں چاہے کچھ بھی نہیں ہوں کم از کم کالے کبڑے پہنے کے مسجد میں تو آتے ہیں سنتو رہے ہیں کچھ تو کر رہے ہیں تکلیف تو ہو رہی ہے آفیس سے جلدی آ رہے ہیں جلدی جا رہے ہیں کچھ تو کر رہے ہیں سب حساب کتاب ہو رہا ہے